موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلب و طلبات آج ہمارے دوسرے درس کا عنوان ہے خدود خدود میں آپ جب بھی کوئی خط لکھنے کی نئے شروع کریں گے اس میں آپ کو سب سے پہلے خط کے حصے کے مطالق پتا ہونا چاہیے خط کے چھے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے لکھنے والے کا مختصر پتا اور تاریخ نمبر دو القاب نمبر دین آداب نمبر چار نفس مضمون نمبر پانچ اختتام اور نمبر چھے نام اور پتا مکتوبِ الیہ یعنی کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے لکھنے والے کا مختصر پتا اور تاریخ جس مقام سے لکھا جائے اس مقام کا نام خط کی پیشانی یعنی کہ سب سے افری حصے پر بائنک ہونے پر لکھنا چاہیے مختصر پتے کی نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے تاریخ صرف ہنسوں میں لکھنی چاہیے آپ کے سامنے یہ سلائیڈ موجود ہے اس کو دیکھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں نمبر دو القاب تاریخ کے نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر پہ لہٰذا مراتبِ القاب لکھے جاتے ہیں مقصد کہ آپ کو کس مرتبے کے حساب سے کون سا لقب دینا ہے جیسے کہ محترم والد صاحب پیارے دوست استاد مکرم بغیرہ یا پھر اگر آپ اپنے چھوٹی بہن چھوٹے بھائی یا کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو اس کا نام آداب القاب لکھنے کے بعد نئی سطر سے کچھ جگہ کو چھوڑ کر مکتوبِ علیہ کے مرتبے اور مقام کے مطابق آداب کے الفاظ لکھے جاتے ہیں جیسے کہ السلام علیکم آداب تسلیم سلام مسنون تسلیمات وغیرہ وغیرہ نفس مضمون نفس مضمون میں آپ سب سے پہلے خیریت معلوم کرنے کے لیے جو رسمی جملے لکھے جاتے ہیں موجودہ دور میں انہیں پسند نہیں کیا جاتا ہے اس لئے ان سے پرہز لازم ہیں جیسے دعا ترقی درجات کے بعد واضح ہوگی جگہ دعا کے بعد واضح ہو لکھئے یا آداب فرزندی وجہ لاکر معروض خدمت ہوں لکھنے کے بجائے صرف آداب کے بعد عرض ہے لکھنا کافی ہے ایک عدیب کا مقولہ ہے کہ بولتے ہوئے خط سب سے امدہ ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم روز مرہ میں بات چیت کرتے ہیں اور جس بے تکلف اور سادگی کو ہم اختیار کرتے ہیں اسی میں ہمیں عبارت بھی لکھنی چاہیے اختتام خط کے القاب کے مطابق کوئی کلمہ یا جملہ لکھا جائے جیسے کہ آپ کا فرمبردار خیر خواہ خیر اندرش آپ کا مخلص نیازمند آپ کا فرمبردار بیٹا یا بھتیجہ وغیرہ سب سے آخر میں نام اور مکتوبِ علیہ کا پتہ یعنی سب سے آخر میں مکتوبِ علیہ کا نام اور پتہ نہایت صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ کو خط لکھنے کا پورا ایک نمونہ بتایا گیا ہے کہ کہاں کہاں آپ کون سا کون سی تحریر لکھیں گے کون سی آپ کو جو اوپر بتائی گئی ہیں تمام ہیڈنگز اس کے مطابق آپ کو لکھنا ہوگا ورکشیٹ میں بھی آپ سے اسی کے مطالق سوال جواب پوچھے جائیں گے آپ ترین مام سالائٹس کو دیکھتے ہوئے لکھئے اور جو آپ کے کتاب میں انوان موجود ہیں انہی انوان میں سے آپ کو خط دیئے گئے ہیں ان تمام ہدایات کے مطابق آپ خط لکھنے کی زیادہ سے زیادہ مشک کیجئے تاکہ آپ کو خط لکھنے کا جو پورا ایک نمونہ بتایا گیا ہے اور کس کو کہاں لکھا جائے گا وہ تمام حصے آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے اللہ حافظ